میں فیروز سوریا ہمم بیری سٹائلش میں نے تو سوچا تھا کہ انڈیا کا ڈان شو لے کے گبر سنگھ کی طرح گھڑ راتے ہوئے آئے گا ہمم پر تو تو خرگوش کی طرح معصوم ہے مگر میں کبھی کسی سے ملنے سے پہلے رائے قائم نہیں کرتا کیونکہ کبوتر اچانک گد بن سکتا ہے اور خرگوش شیر بن کے داڑ بھی سکتا ہے ہے نا یہ میرا سٹائل ہے چلا بیٹھ کے بات کرتے ہیں سوریا میں جیسا ہوں ویسا ہی دیکھتا ہوں اندر باہر ایک جیسا تو میرے بلانے پر نہیں آیا پر مجھے گصہ نہیں آیا دیکھو میں خود چلایا مجھے تجھ سے ملنا جو تھا بولتا جا تو مجھے ٹکر کا آدمی لگا میں چاہتا تو تجھے چھٹکی میں ختم کر دیتا but I don't like it سوریا تیری کنڈلی میرے پاس ہے بولوں کیا تیرا باپ ایک پولیس والا تھا بہت ہی سیدھا سادھا شریف انسان اپنے فرض کی اور ذمہ دار میرے جیسے ایک کو اس نے ایرسٹ کیا پر وہ بیل پر چھوٹ گیا اس نے تیرے ماں باپ کا قتل کر دیا اور تجھے انات بنا دیا انات بن کے تو سڑکوں پر گھوم رہا تھا تب ایک اور انات نے تجھے بھائی گہ کر بلایا اور تب سے آج تک وہ تیرے ہر کام میں تیرے ساتھ ہے تیرا مو بولا بھائی جادو وہ تجھے جان سے بھی پیارا ہے سماج میں ہر وقت ہر دن تیرے ساتھ انیہ آئے ہوا ظلم ہوا پر تُو ٹکا رہا ہمت نہیں ہاری تُو نے گروپ بنایا کمزوروں کو لے کر فائنلی تُو نے اپنے ماں باپ کے قاتل یادو کو ڈھونڈ نکالا اور پبلک کے سامنے اسے مار ڈالا اس وقت لوگ یادو کے نام سے ڈرتے تھے لوگوں نے تجھے مسیحہ مان لیا جنتا کا پاور تیرے ساتھ ہونے سے پولیس بھی تجھ سے ڈرنے لگ گئی اور تُو یہاں کا ڈان بن گیا اور اسی بیچ تُو ایک لڑکی سے محبت کرنے لگا گوڑ گوڑ آئی لائک ایٹ یہ ہے تیرا بھائی ڈٹا فیروز تُو کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستانی کوئی خوش خبر نہیں رکھتے تیرا اصلی نام فاروخ ہے تُو ایک زمانے میں کراچی کے لنڈا بازار میں چندی چوری کیا کرتا تھا روپے کے لالش میں اپنی بہن کو دھندے پہ اتار دی اور جب وہ آپے سے باہر ہو گئی تو اس کا خون کر کے جیل چلا گیا باہر آنے کے بعد نام بدل کر فیروز بن جنت گینگ کو جوائن کیا لاشوں کو سیڑھیاں بنا کر اوپر چڑھتا گیا تجھے طاقت حاصل کرنے کی اتنی لالش ہو گئی کہ ایک دن جنت کو مار کر تُو ڈان بن گیا آج تک جس کسی نے بھی تیرا ساتھ دیا ہے تُو نے اسی کے ساتھ خدداری کی لیکن تُو مرنے سے بہت ڈرتا ہے اس لئے تُو نے سو لوگ اور چالیس باڈی گارڈز پال رکھے ہیں ابھی جو تیرا خاص آدمی ہے اس کا نام ہے درانی اس کے پہلے تیرا ایک اور وفادار ساتھی ہوا کرتا تھا سراج فیروز تُو اپنے فون نمبرز بہت بدلتا رہتا ہے تیرا ریسنٹ ایئر ٹل نمبر 9890211111 ہے فیروز کراچی سے تُو گلف گیا انگلینڈ گیا نیو یوک گیا بینککوک ڈوکیو گیا ریسنٹلی تُو نے کینیڈا میں اپنی دھاک جمالی وہاں کے ڈان کو ختم کر کے اب تیری نظر میرے بھارت دیش پر ہے فیروز تیری دو گلفرنڈز ہونے کے باوجود بھی تُو نے اور تین کو مینٹین کر رکھا ہے ان کے نام سونیا رینا پریتی اتنا ہی نہیں کینیڈا کے ڈان کو مار کر اس کی بیوی کو بھی اپنی رکھائل بنا لیا شاباش پکا دوگلا ہے تو تُو نے میرا ڈھول بجا دیا کسی بھی ملک کی پولیس کے پاس میرے بارے میں اتنی انفرمیشن نہیں ہوگی اے درانی میں تو اس کی پول کھول رہا تھا اس نے میری کتاب کھول دی میری چندی چوری سے لے کر میری گلفرنڈز تک ہاہہہہ آئی لائک اٹ گرڈ گرڈ شاک ڈھو گیا کیا ہندوستانیں اتنے بے وکوف نہیں جتنا تُو سمجھتا ہے ٹرینڈ بدل گیا ہے ہمم کریکٹ سوریا you're right ٹرینڈ بدل گیا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سوریا بات نہیں کرتا آگ اگلتا ہے دنیا کے کئی ملکوں کو میں نے اپنے پاور سے مٹھی میں کر لیا ہے لیکن انڈیا میں حکومت چلانے کے لیے مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے اس کے لیے تم کریکٹ ہو سنبھال لے میرے پھینکے ہوئے نوالوں کو یا یا یہ سونے کے ٹکڑوں سے کم نہیں ہے سوریا تُو میرا گلام بن جا ایش بھی کرے گا کیش بھی کمائے گا اس دیش کے لوگ تُس سے اور بھی ڈریں گے تجھے اپنا خدا مانیں گے دونوں ملکے انڈیا کو پیچ ڈالتے ہیں اس بارے میں کیا خیال ہے تیرا کچھ بول پتہ نہیں پاکستان کی پاکستار زمین پر تیرے جیسا ناپاک کیسے پیدا ہو گیا شکر کر کے تو مہمان ہے اس لیے بچ گیا نہیں تو لاد گھونسوں کی مشین میں ڈال کر پیس پیس کر تیرا کھیمہ بنا دے گا چلا جا میرے ہندوستان سے دفع ہو زبان بہت چلتی ہے سوریا ہاتھ زیادہ چلتا ہے میری پاور کو مت بھول تو مجھے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں مجھ سے ہاتھ ملا لے بددار سے دوستی نہیں کرتا مارا جائے گا اپنی سوچ اتنا گرور ٹھیک نہیں سر پر کفن باندھنے والے موت سے نہیں ڈھرتے